شہرِ اولیاء کا تاریخی حسن ہوگا محال اولیاء کرام کی مذہرات اور تاریخِ مقامات کو ملے گا ایک نیا حسن پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور کے وفد کی ملتان آمد کمیشٹر ملتان کو سیاحتی مقامات کی بحالی بارے بریفنگ دی مزید جانتے ہیں گوھر احمان سے گوھر بتائیے گا جی بالکل وزیرِ آزم عمران خان کی ویجن کے مطابق ملتان کی ڈویجنل انتظامیہ ملتان کے سیاحتی مقام کو پروگ اور ان کی بحالی کے حوالے سے متحرک ہوگئے یہ خصوصاً طور پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر ایک ٹیم یہاں پر آئی ہے جس کے جو ہے اجلاس ہوا ہے کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود کی زیرِ صدار اس میں اجلاس میں جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح سے ملتان کے جو تاریخی مقامات جن میں قلعہ کونہ کاسم باغ دمدمہ اور دیگر جو مقامات ہیں ان کی پرانی حیثیت کو بحال کے اجاز کے کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود ہماری صدار مرود ہے سر یہ ملتان کے اہم جو ہے بڑے تاریخی مقامات ہیں جن کی اہمیت بھی بڑی ہے ان کو بحالی کے حوالے سے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں آئندہ چند نیروں میں کیا ہونے جا رہے ہیں آپ ملتان میں قلعہ کونہ کاسم باغ کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے اور اس پہ تاریخی حصیت تو اس کی ہے ہی ہے اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے اس کی ٹورزم کے حوالے سے اہمیت ہے پھر لوگوں کے خاص لگاؤ ہے مزارات سے پورے پنجاب سن سے اور دنیا سے لوگ یہاں پر مزارات پر آتے ہیں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں پینڈی نے ایک ایکسپرٹس کی ٹیم یہاں بھیجیے چونکہ جب آپ تاریخی مقامات پر ڈیویلمنٹ کرنے جاتے ہیں یا کوئی انٹروینشن کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا حساس معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں آپ کی جو ڈیویلمنٹ ہے جو آپ کی انٹروینشن ہے وہ اس کا جو ارجنل اس کا آرکیٹیکٹ ہے یا اس کی جو ایک نزاکت ہے اس پہ جو کام ہوا ہوا ہے اس کو کوئی ڈیمج نہ کرے تو یہ ہماری ٹیم جو ہے پہنچ گئی یہ آج سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی ہے اگست تک انہوں نے اپنا مزید کنسلٹیشن کرنی ہے یہ ورکشاپس کریں گے جو ہمارے مختلف ادارے ہیں جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں کمیونٹی کے ان تمام کو یہ ملیں گے اور ان کے جو ویوز ہیں ان کے احساسات ہیں یا جو ان کا ویون ہے وہ لیں گے اس پہ ڈسکس کریں گے اپنے ٹیکنیکل انپورٹ دیں گے اور یہ ایک انٹیگریٹڈ ڈیویلمنٹ پلین یا اس کا جو ریہبلیٹیشن پلین ہے یہ انہوں نے وہ ترتیب دینا ہے جی بالکل پی این ڈی کی جانب سے ایکسپرٹ کی ٹیم آج ملتان پہنچ چکی ہے کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے ملتان کے جو تاریخی مقامات ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے گوہر رحمان آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے